اسلام علیکم ویلکم ٹو بی پوزیٹیو شو ویت خالد سونرو جی تو گائز یہ میں نے شو شروع کر رہا ہوں اور اس شو میں ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹاپکس پہ بات کیا کریں گے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے پہلے کیا باتیں ہوتی تھیں ان میں کیا ہوتا رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور اس شو کی اپیسوڈ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے جی تو گائز آج ہم بات کریں گے کہ ملک میں جو حالیہ بارشیں ہوئیں اس میں کیا تباہیہ ہوئیں اس سے پھر کیا اور مسائل پیدا ہوئے یہ تو ہم مادنیتے ہیں بھائی بارشیں جو ہوئیں اللہ کی طرف سے ہوئیں ٹھیک ہے اور جو ہے نا ایک عذاب کا صورت تھے یہ بھی ہمارے اوپر کہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بارشیں بیج دیں اور کوئی تو اللہ کی ناراضگی ہوگی اس سے بھی ہم کو بھی سیکھنا چاہیے گورمنٹ نے لوگوں کے لیے کیا کیا سٹیپس اٹھائے ان کو کس طرح سے ریلیف دیا اس میں میرا کہنا یہ یہ میری پرسنل رائے ہے وہ یہ کہ گورمنٹ نے بہت سارے سٹیپس لیے ٹھیک ہے مطلب جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا اتنا کچھ نہیں ہوا کیونکہ مطلب زیادہ تر جو بھی ریلیف ملائے لوگوں کو وہ ملا ہے مطلب انجیوز کی طرف سے یا مطلب ہم پاکستانی عوام جو ہے ایک دوسرے کی مدد کی ہے کوئی خاص اس میں اتنا گورمنٹ کا رول نہیں رہا چلیں خیر اس کو فلال ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا لمبا سا ٹوپک ہے تو ان بارشوں کی وجہ سے ایک اور جو ہے نا مطلب مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بارش کے صاف پانی پہ ڈینگی مچھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئے لوگ بیمار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور مچھر کو مارنے کے لیے اٹلیس گورمنٹ کو اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہر شہر میں گلیوں میں جو ہے اٹلیس وہ مچھر مارنے کا اسپریے کروا دیں کیونکہ گھروں میں لوگ جتنے بھی مچھر مار لیں گے وہ پھر باہر سے اور آ جائیں گے تو مین جو جڑھ ہے مشروں کی باہر سے جو ہے نا جدھر گندہ پانی ہے یا گلیوں میں اسپریے کروا ہے تاکہ ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ مر جائے اور ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم سلاب کی لڑی لڑی رہیں تو پھر اوپر سے یہ جو ہے نا ڈینگی ہائپ پکڑ لے ٹھیک ہے اور پھر منیج کرنا مشکل ہو جائے ایک چھوٹا زیادہ مثال لے لیں گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی بھئی گورنمنٹ جب کووٹ کے ٹائم پہ لاک ڈاؤن لگا سکتی ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کو مطلب ایک قسم کی دھمکیاں لگا رہی ہے کہ بھئی ویکسین نہیں لگا ہوگے تو سم بند کر دیں گے ویکسین نہیں لگا ہوگے تو آپ کی سیلری بند ہو جائے گی لوگوں کو دھمکیاں دے دیتے ہیں اور ان کو ملو جو ہے نا ملو اپنا وہ کام کروا لیتے ہیں جیسے ملو ویکسینیشن وغیرہ لگوائی ہے پر خود ان کو کوئی مجھے نا کوئی خیال نہیں ہے کہ اس پر کروانا ہوتا ہے مچھروں کا تاکہ مچھر مر جائیں اس وقت کچھ پرائیویٹ لیبورٹریز ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ڈاکٹر کی بغیر پریسکرپشن کے سی پی سی کی ٹیسٹ لے ہی نہیں رہے سیمپل وہ بلنے ہمارے پر اتنے پینڈنگ میں سیمپل پڑھیں دوسرے ہم ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر کسی کا بھی ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جو ایک عام سا ٹیسٹ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ڈنگی کتنا پھیلا ہوا ہے کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور مطلب کہیں پہ بھی جو یہ مچھر مارنے کا سپری ہوتا ہے گلیوں میں نہیں ہو رہا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اٹلیس یہ تو کر لیں باقی تو چلو سلاف سے جو بھی تباہیاں ہوئی ہیں وہ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتی ٹائم لیں گی وہ ہم سمجھتے ہیں بٹیئے کہ سپری دو بھی کروا سکتے ہو نا بھائی سپری کروانا چاہیے تو پلیز آپ جو ہے کمنٹ باکس میں بتا دیں کہ آپ کس سٹی سے ہیں آپ کا اس سٹی میں کون سے ایریا سے ہیں آپ کے ایریا میں مچھروں کا سپری ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کینلی یہ جو ہے نا آپ کمنٹس میں منشن کر دیجئے گا ٹینکیو تو آج کے شو سے میں کہتا ہوں اللہ حافظ پھر ملیں گے کسی اگلے ٹاپک پہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا خوش و خورم رہے اللہ حافظ